یار کیسر جان آپ کو ایک قصہ سنا تھا ابھی پچھلے سال ہم لے کر گیا مویشی کو ادھر بکرامنڈی میں بیچنے کے لئے ادھر بھائی ایک لڑکا لڑکی آگیا میان بیوی ابھی ادھر اس کو دیکھے اس مویشی کو دیکھے بھائی ہانس رہے فوٹو بنا رہے وہ اس کو بولتا ہے I love you وہ اس کو بولتا ہے دارلنگ بھائی یہ بات بات میں پھر ہم دیکھتا ہے اچھانک پڑا ہو گیا پڑا ہو گئے بھائی وہ لڑکی گئی گاڑی میں بیٹھ گئے لڑکا کیا ہو گیا یا روی تو تم لوگ I love you I love you بول رہا تھا بھی تم نے ایک دم پڑا کہاں سے آگیا بولتا ہے ہم کھالا والا بکری خرید رہا تھا وہ بولتا ہے ہم سفید والا بکری خرید دیکھ بولتا ہے بس اس بات کا پڑا ہے بولتا ہے ہاں یار چھوٹا چھوٹا باتوں پر لڑتا ہے ہم نے بولا نئی بھائی پیچھے بہت بڑا بڑا باپ ہے یہ چھوٹا چھوٹا بات بہانہ ہے سمجھ گیا تم تم ادھر بیٹھو بچہ ہم تم کو سمجھا لے یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ تم ہم سے سیکھو ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں اس کو شادی نہیں بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں آؤ یہ دو آدمیوں کا سنگتی کروائیں جب ہم لوگ میاں بیوی بنتے ہیں پھر ہم ایک دوسرے کوئی ابی مبی یہ لب یو یہ سویٹی مویٹی نہیں بولتے ہیں پھر ہم بولتے ہیں سنگت اب وہ سنگتی کیا ہے بھائی ہم ریور چرہ کے واپس لاتا ہے وہ ان کو بانتی ہے ان کا خیال لگتی ہے ہم اس کو گاس چراتا ہے وہ اس کا دودھ نکالتی ہے ہم ادھر لکڑی توڑتا ہے وہ ادھر مال لیے کھانا پکاتی ہے چھائے بناتی ہے ہم اس کا اون کاٹتا ہے وہ ہمارے لیے اس کا داگا بناتی ہے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے لیے کرتا ہے وہ بھی تمہارے لیے کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم دونوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے تم وہ دفتر میں خواہ رہے ہیں یہ گھر میں خواہ رہے ہیں تم آ کے بولتا ہے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ بولتا ہے ہم بھی یہ ایسے کیا ہے خواہ رہے ہیں یہ کیا وہ کیا بس اس کا لڑائی ہے تم لوگوں کا بیچ میں کہ یہ جنیاں بیوی کا رشتہ ہے یہ برکت سے بنتا ہے اور برکت کس چیز سے آتی ہے عزت سے آتی ہے تم لوگ ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتا ہے تم اس کا پردہ ہے وہ تمہارا پردہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہے ابھی تم لوگ کا شہر میں کیا ہے تم لوگ کا شہر میں بیوی سے آدمی پردہ کرتا ہے باقی سب کے سامنے خود کو بے پردہ رکھا ہوئے تو پھر کیسے رشتہ بنے گا دیکھو بھائی جو اصل آدمی کے اندر ہوتا ہے جو اس کا خواری ہوتا ہے جو اس کا ذات ہوتا ہے وہ اپنا بیوی کے سامنے کھولتا ہے ایسے بیوی اس کے سامنے اپنا سب کچھ کھول کے رکھتا ہے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا باہر دوستیاں ہیں تم باہر بیٹھ کر اسی بیوی کا غیبت کر رہے ہیں اس کا برائیاں کر رہے ہیں وہ ادھر بیٹھ کر شہر کا برائیاں کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے ہم تو احران ہیں یار کہ ادھر دو طرح کا آدمیوں کو نظر آتا ہے ایک وہ جو اپنا بیوی کو مارتا ہے یا دوسرا وہ جو بیوی سے ڈرتا ہے ہم نے تو سنگتی ایک میں بھی نہیں دیکھا ہے یار کہ دو سنگت ہے ملایا ہوا ہے اس نے اپنا گھر کو گدان کو ایسے دونوں نے ایک ساتھ پکڑا ہوا ہے ہوا اور توفان کا جو زد ہے اس کے خلال کہ سرجان مرد جو ہے نا وہ سنتا ہے سناتا نہیں ہے مرد سمجھنے کا کوشش کرتا ہے کیونکہ عورت کا ذات چینہ پڑا جذبہ دی ہوتا ہے وہ جو اتنہ خواری کرتا ہے وہ سارا کسار اپنا مرد کے سامنے لاکر رکھتا ہے ابھی جو مرد آتا ہے ادھر سنانا شروع کر دیتا ہے بھائی تو اس سے لڑائی ہوئے گا نہیں ہوگا اور کیا ہوگا یہ سفنج دیکھا اسفنج مرد کو ایسے سفنج کی طرح ہوگا سارا جذب کرے پھر دیکھو کیسا ایک آپ کا بیچ میں رشتہ بنتا ہے یہی تو کس ہے نا یہی تو مسئلہ ہے کہ ادھر آپ کے پاس لفظ ہے ایسے ایسے بکری کی طرح اس کے جگالی کر رہے ہیں نا اتنا بہت بولتے ہیں جو اصل ہے اس کے لئے بولنے کا ضرورت نہیں ہوتا ہے اس میں دکھانے کا ضرورت ہوتا ہے محبت بولنے کا چیز ہی نہیں ہے بھائی محبت تو دکھانے کی چیز ہوتی ہے یار جب محبت ہوتی ہے تو نظر بھی آتی ہے بھائی کیوں کیونکہ محبت خوشبو ہے نا اس کے لئے لفظ کا ضرورت ہی نہیں ہے خوشبو میں کون سا لفظ چاہیے ہوتا ہے بس وہ ہوا ہے نا دونوں کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جس آدمی کو نہیں ہوتا ہے نا وہ زیادہ بولتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ دکھاتا ہے تو مسئلہ یہی ہے ادھر جب آکے بڑھتا ہے نا خاندان میں خاص طور پر کہوں میاں بیوی کے بیچ میں اس میں دو آدمیوں کے پاس خالی لفظ ہے وہ بس ایک دوسرے کے بیچ میں اس بمباری چلتا ہے یار کہ سرجان ابھی آپ کا خیال ہے کہ آپ سالگیرہ مناؤ آپ اپنا شادی کا سالگیرہ مناؤ آپ اپنا مناؤ تو اس سے محبت بڑھے گی اصل میں کیا ہوتا ہے نا آپ لوگ اس دن کو اس لئے رکھتا ہونا کہ باقی دنوں میں نہیں کرنا ہے باقی سارا سال اس کو آپ نے یا لیو نہیں بولنا ہے اس کو توفہ نہیں دینا ہے بس اس دن کو خاص طور پر رکھا ہے کہ اس کو نمٹھانا ہے یہ نمٹھانا والا قصہ ہوتا ہے ابھی ہم لوگ ہیں یار ہم نے آج تک ہم کو پتا بھی نہیں ہے ہم کس سن میں پیدا ہوئے کس دن میں پیدا ہوئے نہ ہم کو ابھی یاد ہے کہ ہمارا شادی کس دن ہوئے ہم لوگ پیچھے نہیں دیکھتا ہے زندگی آگے چلتا ہے ابھی ہم لوگوں کا روز جس تمہارا برڈے تم مناتے ہیں ہم پھر روز مناتے ہیں ہم لوگ ایک روٹی ہے جس دن مزیکہ بنایا اس دن آدھا اس نے کھا ہے آدھا ہم نے کھا ہے ایک اچھا چائے بنایا اسی پہ ہم لوگ خوش ہو جاتا ہے ہم لوگ کے بکری نے بچہ دیا نا وہ بھی ہم لوگ کے لئے برڈے ہے اس پہ خوشی ہے اس پہ ہم لوگ ڈھول بجاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تم لوگ ہیں نا تم لوگ نے رکھا ہوا ہے ایک خاص وقت کے لئے کہ بیٹھ کر مطلب باقی وقتوں میں اس کے طرف نہیں دیکھنا ہے وہ ایک دن اس کو کرا کر کے اس کے ایک تحفہ دینے اس کو خوش کرنے اس کو بکھا کریں تو یہ جو زندگی ہے نا یہ روز بڑھڑے ایک بات آپ کو بتاؤں کسر جا جو عورت ہوتا ہے نا عورت کو روز آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ ہم تم سے پیار کرتا ہے تب ہی رشتہ بنتا ہے بولنا نہیں پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے آپ کو ایک ایک چیز میں دکھانا پڑتا ہے کہ ہم تم سے پیار کرتا ہے اس کا بنا ہوا چائے پیتا ہے اس کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہے اس کا دویا ہوا کھپڑا پہنتا ہے اس کا کسی بھی چیز پہ جب تم اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اس سے پیار کرتا ہے تو یہ عزت کا رشتہ ہے برکت کا رشتہ ہے اس میں ہر وقت ہر دن ارلمہ تم کو عورت تباک معصول میں ساتا ہے جذباتی ہے وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے پھورے دنیا میں جب اگر ایک عورت آپ چاہتا بھی خالی آپ کی طرف دیکھیں دوسرے کی طرف دیکھتا ہے تو ایک دم آپ تلوار نکالتا ہے چاکو اٹھاتا ہے پسٹل مارتا ہے یہ بھی چاہتا ہے خالی آپ کی طرف دیکھیں اور پھر تم یہ بولتا ہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھیں جب وہ خالی آپ کی طرف دیکھ رہے تو تم کو بھی اس کا طرف دیکھنا پڑے گا تم کو ار وقت یہ بولنا پڑے گا ہم ہے ہم کھڑا ہے تم بولتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھیں لیکن تم خود چاہتا ہے کہ تم ہر کسی کو دیکھیں ایسا کیسے چلے گا رشتہ بھائی جا پہلا مشورہ تو بتایا کیا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ نہیں لوں یہ جو گھروں کو توڑتا ہے یہ مشورے توڑتا ہے اس سے مشورہ لیتا ہے وہ اس سے مشورہ لیتا ہے آپس میں کوئی گفتگو نہیں اسی لئے گھر ٹھوٹتا ہے دوسرا یہ جو گھر ہے نا یہ ہمارا گدان کی طرح ہے جو امپڑی جو ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو گدان بہتا ہے یہ جو توفان آتا ہے نا ہم ہمارا بیوی دونوں ایسے پکڑتا ہے اس کے لکڑیوں کو یار ہم لوگ کے وزن کے اوپر یہ گھر بچ جاتا ہے توفان گزر جاتا ہے تو جب تک عورت اور مرد اپنا گھر کو مل کے اس کا لکڑی کو ایسے نہیں پکڑے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے ابھی توفان کہیں سے بھی آ سکتا ہے بھائی بات کا توفان آ سکتا ہے سازش کا توفان آ سکتا ہے مشورے کا توفان آ سکتا ہے تمہارے دردر توہر طرف کا توفان ہے نا ایک ڈرامے سے تم لوگ کدھر توفان آ جاتا ہے تو یہ جو رشتہ ہے نا یہ برکت کا رشتہ ہے اور برکت آتی ہے عزت سے اس رشتے کی عزت کرنا سے پاس یہ رشتہ بچ جائے گا